السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لاکھوں کروڑوں ردو سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر اللہ میرے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے کوئی پریشان ہیں کسی مصیبت میں ہیں کسی تکلیف میں ہیں اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے فلسطین کے لیے اللہ جیسے ابابیل سے ہاتھی والوں کو مروایا تھا ایسے فرشتے بھیجے فلسطین کو فتح ہو اور اسرائیل کو شخص ہو اس کے علاوہ جو بھی دنیا کے کونے میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ غیب سے اپنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مدد فرمائے آمین سمہ آمین آج جو آپ کی خدمت میں عمل پیش کر رہا ہوں یہ محبت کا بہت ہی جلالی عمل ہے ایسا جلالی عمل کہ اگر آپ پتھر کے لیے کرنا شروع کر دیں تو یقین کریں وہ بھی موم ہو جائے اگر اس کے سینے میں دل ہو تو وہ بھی آپ کے لیے دھڑکنا شروع ہو جائے تو اگر آپ کسی انسان کے لیے یہ عمل کر لیں تو یقین کریں کہ وہ خود بولے گا کہ مجھے آپ سے محبت ہے جو میرے بھائی بھین محبت کے وظائف عملیات تعویزات کر کر کے تھک چکے ہیں پیروں فقیروں کے پاس مولویوں کے پاس عاملین کے پاس جا جا کر دولت اور وقت لگا چکے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا تو یہ عمل آپ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ انسان چاہے آپ کے پاس ہے چاہے ساتھ سمندر دور ہے آپ کا خامد ہے آپ کی بیوی ہے آپ کا دوست ہے انشاءاللہ آپ کی محبت میں تڑپے گا اتنا بے قرار ہوگا کہ وہ اپنی موں سے خود اقرار کر لے گا کہ وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کا اثر تا قیامت رہنے والا ہے ایسا نہیں کہ آپ عمل کرتے ہیں دو دن اچھے گزرتے ہیں اور پھر وہی حالات ہو جائیں گے لیکن یہ عمل محنت والا ہے تھوڑی سی پبندی والا ہے تو جو سچی محبت کرنے والے ہیں وہ اس عمل کو لازمی کریں گے اور جو ٹائم پاس کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے عمل کر ہی نہیں پاتے تو جو سچی محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں اس کے مطابق عمل کر لیں میں انشاءاللہ سچے دل سے گواہی دیتا ہوں کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے سارے شکوے شکایتیں دور ہو جائیں گے جو تھک چکے ہیں جو نا امید ہو چکے ہیں اس وظیفے کے بعد انشاءاللہ ان کی زندگی بدل جائے گی لیکن آپ نے جائز محبت کے لئے کرنا ہے نہ جائز محبت کے لئے بالکل نہیں کرنا ایسا نہ ہو کہ آپ کی نیت تو میرا اللہ ہی جانتا ہے میں تو نہیں جان سکتا لیکن آپ غلط نیت سے کرنا شروع کریں تو فائدہ ہونے کی بجائے آپ کا ضرور نقصان ہو جائے گا روحانی اجازت کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹفکیشن کو کلک کیا کریں اور کومٹس بوکس میں فورٹی ون ٹائم درودے پاک پڑھ کے انشاءاللہ لکھ دیں روحانی طور پر اجازت ہے کل ایک میں کومٹس پڑھ رہا تھا ایک میرے بھائی نے لکھا دینے والا کوئی نہیں ہوں یہ ایک عرض بھی ہے آپ کے سامنے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام مسلمان بھائی بھین اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کریں تو یہ ایک سمجھ لیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی پڑے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس کے لئے یہ دنیا بنیں ان پر درود بھیجیں تو میں حکم نہیں دیتا صرف ایک طریقے سے آپ کو اس لائن پر چلانے کی کوشش کرتا ہوں تو میں حکم دینے والا کوئی نہیں ہوں اگر کوئی نہیں پڑنا چاہے تو پھر وہ اس کی مرضی ہے عمل کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ عمل روزانہ تحجد کی نماز کے وقت پڑنا ہے سب سے پہلے تحجد کی نماز ادا کریں اور تحجد کی نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سو جائیں پھر آپ کی آنکھ کھلیں لیکن اگر آپ کوئی نوکری کرتے ہیں یا کوئی ایسا ایشو ہے بیماری ہے یا کوئی ایسا ایشو ہے کہ آپ سو نہیں سکتے آپ تحجد پڑھ کے ہی سونا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ورنہ ساری رات آپ گھومتے پھرتے رہیں باتیں کریں اور تحجد پڑھیں وہ مناسب نہیں ہوتا تو تحجد پڑھ لیں جب تحجد کی نماز آپ نے ادا کر لی جب آپ تحجد کی نماز پڑھ لیں تو پھر جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے گیارہ تسبیعیں یعنی کہ گیارہ سو بار گیارہ تسبیعیں یعنی کہ گیارہ سو بار آیت کریمہ پڑھنا ہے اول آخر گیارہ بار دور دے پاک درمیان میں گیارہ سو بار لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتم من ظالمین گیارہ سو بار پڑھ لیں پڑھنے کے بعد آپ محبوب کا جو تصور کریں اگر تصور نہیں ہو پارا تو اس کی تصویر رکھ لیں پاس گنتی پوری کرنی ہے خود سے کمی پیشی نہیں کرنی درمیان میں فونی یوز کرنا کسی سے بات نہیں کرنی واشروم نہیں جانا اٹھ کر تو پہلے آپ پانی وغیرہ فارغ ہو کے بیٹھیں تحجد کے بعد تو یہ عمل کریں اگر آپ گیارہ دن یا اکیس دن اس وظیفے کو کر لیں تو یقین کریں جس کے لیے بھی آپ نے کیا ہے وہ پاس ہے یا دور ہے اس کے دل میں اتنی شدید محبت پیدا ہو جائے گی کہ اس کا آپ کے بغیر رہنا ناممکن سی بات ہے تو جائز محبت کے لیے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام شکوے شکایتیں ختم ہو جائیں گے اور جو سچے دل سے کرے گا اس کو ہنڈر پرسنٹ نہیں ون ہنڈر ٹن پرسنٹ فائدہ ہوگا صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کیجئے گا دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھے گا